اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عصد قیسر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رینما ہیں سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں عصد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ویسے تو کے پی کے حوالے سے سوار آپ سے کرنا چاہیے لیکن میں اس سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو قسط وار استیفے منظور کرنے کا عمل جاری ہے استیفے تو اس وقت ہی دے دیئے تھے تحریک انصاف نے ان کو آٹھ نو مات بات قیال آیا کہ انہیں استیفے منظور کرنے پہلے تو کہہ رہے تھے آپ آئیے اور انفرادی طور پر آپ سامنے پیش ہوں بہت افسروں سے ملتب یہ ہے کہ میں سبچہ ہوں کہ یہ استیفر صاحب کی جو کر رہے ہیں یہ قانون اور آئین کی کلاخلہ پر تھی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ استیفر صاحب نے خود اب بھی تشریح کی تھی کہ میں نے ایک ایک کو بلانا ہے تسلی کرنی ہے سپریوم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور ہم نے تو اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا جس دن ہم نے انا اس کی ریزنیشن بس سب کی ریزنیشن ہے ایک سو پچیس لوگ اس کی پرسور کروا ہے تو ادھر سے پھر انہوں نے یہ تحریک کرتی تو یہ اس وقت پھر جب ہم نے اپنا فیصلہ ریبیو کر دیا اور ہم نے جیٹ کرنے کے اچھے رو ہم چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے نیہا شروع کیا اس دیری منظور پر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ اگر یہ آئیں گے تو اپنی قرآن سے چپائے گا تو اس میں اپنی قرآن کی قانون کو مطلب پھر اس کا کردار ہوتا ہے تو وہی کردار دیرے کی نتیار نہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنا منفصل آدمی کو لے کے آئے تاکہ وہ ان کی دیئے الیکشن ترک کر سکے نہیں تو یہ من پسند آدمی سے کیا مراد ہے صدق ایسر صاحب کیا من پسند آدمی لانا چاہتے ہیں تو یہ ماں پسند آدمی لانا چاہتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹ اپ ڈیٹ افداد موٹل ہیں کرنے ہیں تو اس کیلئے انوارویٹ بھی اسے بدانے ہیں کہ تمام جو اسٹیکھولڈرز ہیں ان کو اعتماد ہو کہ فیسرا جو ہے نا اصلاف کی قدیات پہ ہو اور سب مدینوں کے ایڈیشن جو ہے نا اگر پھر اس طرح کوئی دانتی ہوتی ہے کوئی اس کے سمجھے تو اور اس کی ایڈیشن کے بعد بھی اسے چارج ہو کہ ملک کی بھی نہیں ہے صحیح بات ملک کے اکانومی صورتی حال میں ہے کہ ملک کی برداشت کر سکتا ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ایڈیشن کا اعلان کر دے تو ملک میں وہی طور پر جو سیکریٹی آئے گی بلکل اور جو پولٹیکل انسرٹریٹی ہتم ہو جائے گی بلکل یہ تو بہت ہی ضروری ہے معیشت کی بحالی کے لیے چاہتے ہیں حسد قیسر صاحب ابھی بھی سولہ اسطیفے باقی ہیں یہ جو قسط وار سلسلہ ہے ایک قانون کیا کہتا ہے آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا کیا اس طرح منظور کیے جا سکتے ہیں پھر یہ کہنا پہلے سپیکر کا کہ میں تو ایسے سطیفے منظور نہیں کروں گا پھر پہلے پینتیس کیے پھر دوبارہ پینتیس کیے سولہ ابھی بھی رہتے ہیں نہیں ابھی سورہ ابھی پوٹیکل ہو جائتے ہیں ہاں صحیح بات ہے پوٹیکل ہو جائتے ہیں وہ مال پوٹیکل ہو جائیں گے لیکن مجھے یہ ہے کہ جب ہم نے سمجھ کی بات کرتے ہیں تو ادھر اسطیفے منظور کروانے سے کروانے سے دیکھو یہ بچی نہیں ایکسپوز ہو گئے نا یہ ڈر جاتے ہیں کیا اسطح ایسر صاحب یہ مجھے بتا ہوں کس بلک اس قسم کے جبوریت ہے ہاں یہ اور لیڈر آب دا ہاؤس اور لیڈر آب دا اپوزیشن ایک ہی پارٹی سے ہو لیڈر آپ زیرا صاحب تکریر کرے اور اپوزیشن لیڈر اس کے لئے ٹیکس پڑھائے اور کئی ایک بات بھی اپنے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا مطلب یہ جمہورت اوپر پڑا مزاق ہے جمہورت پڑھائے اور سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے فیلال یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طیفے بھی منظور کرتے ہیں پھر کہتے ہیں الیکشن بھی ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے تو آپ لوگ کی اپنی سٹریڈیجی کیا ہے تحریک انصاف کی اگر الیکشن نہیں ہوتے صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو حالکوں سے محروم کر جائے اس کو اس نے بھی محروم کر جائے اس کو محروم کر جائے کلوار کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کرے گا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جوسر جو ہے نا وہ نواز شریف ہے وہ مسلمی نون ہے مسلمی نون کی توڑی رہی سے ہی جو جے تھی اس کی ان پر حصل ہونے اور اس حکومت نے ختم کرتی ہے آئندہ الیکشن میں یہ عوام کے پاس جانے چکیں گے لوگ اس کو انڈ بھی اور ٹرماتر مارے گے یہ بیس نہیں کر سکیں اچھا سب کیسے سب کے پی میں اب الیکشن کے حوالے سے کیا آپ لوگ کی سٹریڈیجی ہے ایک تو ظاہرے وہاں پر ایک تو فری اینڈ فیر الیکشن ہو اس کی آپ امید کرتے ہیں دوسرے اپنی جیت کے حوالے سے تحریک انصاف کیا پلاننگ کر رہی ہے دیکھیں ہمیں تو کنسان بہت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شان دیکھو یہ جسے بھی چالے عبال خلاف چل رہے ہیں اس پر یہ اللہ تعالی کی ہماری منصہ مالشان دے اور تو عوام میں اس عوام میں جو بڑی پہلی دفعہ ساری کے انصاف کو اتنی بڑی عوام میں پذیر آئی بھی دی اور سب سے بڑا لیڈر امران خانے شکریہ صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہے پاکستان داری کے انصاف کے رہنماس ایکر قوامی اسمبلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون رہنا جائے